بحار الانوار میں جناب امار یاسر سے مروی ہے کہ ایک دن بھوک سے برا حال تھا فاقے کو چوتھا دن تھا کھانے کو کچھ مل نہیں رہا تھا حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرص کی مولا اب بھوک قابل برداشت نہیں رہی امام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ میں آپ کے پیچھے چلا مدینے سے باہر آئے اور ایک جگہ رکھ کر زمین پر ٹھوکر ماری زمین سے یکا یک درہموں سے پر ایک تھیلی برامد ہوئی آپ نے اسے اٹھایا اس سے دو درہم نکالے ایک مجھے دیا اور ایک خود رکھ لیا تھیلی کو پھر اسی جگہ رکھ دیا اور اوپر مٹی ڈال دی میں دل میں سوچتا رہا کہ بے شک علی مظہر الاجائب ہیں جب تھیلی ہاتھ آ ہی گئی تھی تو اسے واپس رکھنے کے کیا معنی ہے اگر اپنے لیے نہیں تو کم از کم مجھے ہی دے دیتے کچھ دن تو اچھے گزر جاتے اس وقت تو میں امام کے ساتھ واپس آ گیا لیکن جگہ میں نے یاد رکھ لی تھی جب حضرت علی علیہ السلام جدا ہوئے تو میں سیدھا اسی جگہ آیا بہت غور و خوص کیا بہت ڈھونڈا مگر وہ جگہ نہ ملی اور نہ وہ تھیلی ناکام ہو کر واپس چلا گیا دوسرے دن حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا امام کیا تھیلی کے لیے پھر چکر لگایا تھا میں نے سر جھکا کے عرض کیا مولا گیا تھا آپ نے مسکرا کر فرمایا امام جب ہم دولت سے بھاگتے ہیں تو دولت ہمارے قدموں سے لپٹتی ہے اور جب ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ ہم سے کوسوں دور آگے نکل جاتی ہے اس واقعے کو سننے کے بعد ممکن ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ دنیا میں دولت کے پیچھے بھاگنے والے بہت سے لالچی لوگ بہت زیادہ مالدار نظر آتے ہیں تو پھر امام علی کی اس بات کے کیا معنی ہے تو ہمارے اردگرد موجود یہ مالدار لوگ جو دولت حاصل کرنے کی حوث میں کسی کام سے درعہ نہیں کرتے اور ان کا لالچ اور حرس کبھی ختم نہیں ہوتا مولا اس مال و دولت کی بات نہیں کر رہے وہ تمام کا تمام مال و دولت تو حرام ہے مولا رزقِ حرام کی متعلق گفتگو نہیں فرما رہے بلکہ رزقِ حلال اور حلال ذرائع سے حاصل کردہ مال و دولت کے متعلق بات کر رہے ہیں حرام مال و دولت اور حرام رزق نہ علی کا کبھی مقصود رہا نہ علی مرتضی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے کبھی اس کے پیچھے بھاگیں اس لیے کہ حرام مال و دولت بھی دراصل ایک دھوکہ ہے ایک ایسا دھوکہ جو انسان کو ساری زندگی اپنے پیچھے بھاگاتا ہے یہاں تک کہ اسے جہنم تک پہنچا دیتا ہے اور پھر وہی حرام مال و دولت اس کے لیے جہنم کا ایندھن قرار پاتا ہے اس کے برعکس حلال رزق و روزی حلال مال و دولت مومن کے لیے اس دنیا میں بھی خیر و برکت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی صدق جاریہ اور خیر کسیر کا باعث ہے پروردگار عالم ہم علی کے چہنے والوں کو رزق کسیر اور خیر کسیر عطا فرمائے اور ہمیں حلال ذرائع سے مال و دولت کی کسرت عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے اس زندگی میں بھی نعمت کا باعث ہو اور آخرت میں بھی نعمت اور خیر قرار پائے اللہم سولی علی محمد و علی محمد پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام اللہم عجل لولی کل فرج پروردگار قائم آل محمد کو اذن زہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی